دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر کرش عذا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت جس میں پروردگار عالم انسان کو ایک اصول زندگی سکھا رہا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے اصول کا مطلب کہ ہمیں زندگی کرنے کے اصول بتائے جائیں کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں تو یہاں کے اپنے اصول ہیں جب آپ ایران جاتے ہیں وہاں کے اپنے اصول ہیں جب آپ عراق جاتے ہیں تو وہاں کے اپنے اصول ہیں تو جب تک انسان جس سرحد میں رہتا ہے اس انسان نے وہاں کے اصولوں کو فالو کرنا ہے تو اللہ جو اصول بناتا ہے وہ اصول الہی ہیں کہ جس بھی انسان نے لا الہ الا اللہ کہا اس انسان نے خاص اصولوں کے تحت زندگی گزار دی جب لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ کہا اور اس کے بعد علی و علی اللہ کہا اب ولایت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں توحید اور نبوت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں دوسری بات یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ سنائیں کہ عیسیٰ نے کیا کیا حضرت موسیٰ نے کیا کیا حضرت ابراہیم نے کیا کیا اگر خدا قصے بیان کرنا چاہتا تو ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبی اور صرف ایک نبی حضرت نو جس کی زندگی نو سو سال سے بجاہتا اگر خدا صرف نو کی زندگی بیان کرتا تو شاید نو سو کتابیں بن جاتی ہیں اور ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبیوں کی زندگی کے اگر قصے سناتا تو یہ لاکھوں کتابیں بن جاتی ہیں لیکن قرآن بار بار ایک قصہ سنانے کے بعد یہ بیان کرتا ہے اے صاحبانِ عقل میں قصے سنا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے عبرت حاصل کرے پھر امیر المومنین نحج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ علی نے گزرے ہوئے سارے انبیاء کی زندگی پڑھی اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد علی نے عبرت حاصل کی اب علی کے لیے ایسا ہے جیسے علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا یہ بلکل ایسا ہے کہ آپ امامِ حسین کی زندگی پڑھ لیں اور جب مولا کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے تو یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ حسین کے ساتھ زندگی جی رہے ہو آپ حضرتِ عباس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو دیکھو آپ بھائی ایک فلم دیکھتے ہونا ٹی وی پہ تو جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ہر منٹ میں آپ اس کے ساتھ ہوتی ہو اور فلم ختم بھی ہو جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے جیسے ایک آدمی آپ کو کربلا دکھا دے کہ مشی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ مقام قفع حضرتِ عباس کا ہے یہ مقام علی ازغر کا ہے یہ بین الحرمین ہے اس طرف امامِ حسین کا حرم ہے اس طرف غازی عباس کا حرم ہے اب آپ فلم دیکھ رہے ہو اور اس دیکھنے والے بندے کے ساتھ جو فلم بنا رہا ہے گویا آپ کو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو زندگی کو جی رہے ہو اب یہاں سے آپ جب کربلا جاؤں گے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ حرم کہاں پر ہے آپ کو پتا ہے کونسا مقام کہاں پر ہے تو امیر المنی فرماتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں کی زندگی پڑھی اور علی نے ان کی زندگیوں سے کیا حاصل کی عبرت حاصل کی اب یہ بالکل ایسا ہے کہ علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا تو مقصد قرآن قصے سنانا نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں تو ابراہیم کے قصے سے عبرت حاصل کریں نو کا قصہ سنا رہا ہوں تو نو کے قصے سے عبرت حاصل کریں مجلس امام حسین میں تجھے کربلا سنائی جاتی ہے تاکہ تُو عبرت حاصل کریں اگر تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آئے تو تجھے پتا ہونا چاہیے تُو حسین کے مقام پہ کھڑا ہے یا یزید کی جگہ پہ کھڑا ہے ایک چھے مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا اور کئی چھے مہینے کے بچے فلسطین میں مارے گئے ریک جنازے کربلا میں گرائے گئے کئی ہزار جنازے فلسطین میں گرائے جا چکے ہیں کہ اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگ صرف دو مہینوں میں مارے جائیں ڈیلی بیسس پہ دو سو لاشیں ڈائی سو لاشیں چار سو لاشیں گرائے جائیں اب اگر کسی نے کربلا پڑھی ہوڑھی ہو تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں میں کہاں کھڑا ہوں میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں یا یزید کے ساتھ کھڑا ہوں یہ حکمران سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں مقام حسین پہ کھڑے ہیں یا مقام یزید پہ کھڑے ہیں ایک جوان جب حضرت یوسف کا واقعہ پڑتا ہے واقعہ پڑا عبرت حاصل کی کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت یوسف کو زحمت اٹھانی پڑی اور زحمت کے نتیجے میں اسے زندان ملا کئی سالوں کا جیل کئی سالوں کا زندان لیکن وہ زحمت خدا نے رحمت میں قبض لی جب زندان سے نکلے تو خدا نے تعبیر خواب کا علمتہ کر دیا تھا تو مثلا کوئی بھی ایسا صبر نہیں ہے جو خدا بغیر نتیجے کے رکھے کوئی بھی ایسی زحمت نہیں ہے جس کے نتیجے میں خدا تجھے انعام اتا نہ کرے یوسف پہ انعام اتا کیا اب یہ جوان سوچے کہ جناب والا آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا تو خدا جب کسی واقعہ کو بیان کر رہا ہے اس کا مسئلہ بھی ہے کہ ایسے واقعات تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے خدا جب ظالم اور مظلوم کا قصہ بیان کرتا ہے جب فیران کا ظلم جب نمروت کی آگ اور ابراہیم کی بندگی بتاتا ہے تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسی ہی کوئی آگ ہوگی جس میں تونے بھی زندگی میں ایک نیک بار کودنا ہوتا ہے اب یہ تیرہ فیصلہ ہے تو نمروت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے یا ابراہیم خلیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے